امام غزالی ہے جن کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے انہوں نے لکھا ہے بحر المحبہ میں ایک کتاب لکھی بحر المحبہ اس میں لکھا کہتے ہیں اسمائی ایک شخص تھا جو آتا ہے اسمائی بیان کرتا ہے کہ رات کا وقت تھا خانہ کعبہ کے قریب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رات کی تاریخی جھا چکی ہے اور رات کو اس وقت کیونکہ کچھ لائٹنگ نہیں ہوتی تھی لہذا تاریخی ہوتی تھی اور ایک اکھیلہ شخص ہے کہ جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اور گرگڑا کر اور ترب ترب کے کچھ کہہ رہا ہے فریاد کر رہا ہے وہ کہتے ہیں میں اس کے قریب پہنچا مجھے نہیں مولان صاحب وہ کون ہے میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے سننا شروع کیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ نوجوان ترب کر کہہ رہا تھا کہ الہی و سیدی و مولایہ نامت العیون و غابت النجوم و انت مالک حی قیوم لا تأخذو کا سنت ولا نوم غلقت المملوک عبابہ و اقامت علیہ حراسہ و حجابہ و قد خلق اللہ حبیب بحبیبه ف بابک مفتوح لسائلین کہنا وہ ترب رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے اللہ اے میرے سردار اے میرے مولا نامت العیون آنکھیں سو چکی ہیں یہ وقت اللہ کو عبادت کے لئے پسند ہے آنکھیں سو چکی ہیں و غابت النجوم ستارے ظاہر ہو چکے و انت مالک حی قیوم تُو مالک ہے تُو حی ہے تُو قیوم ہے لا تأخذو کا سنت ولا نوم اور تُو ایسا ہے کہ جیسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے غلقت المملوک و عبابہ فروردگار بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دی ہیں بند ہے بادشاہوں کے دروازے یا قانت علیہ حراسہ و حجابہ انہوں نے پہرے دار کھڑے کر دی ہیں آپ کو بادشاہ سے ملنے ہی سکتا و قد خلقل حبیب بحبیب ہر دوست اپنے دوست سے بھی جدہ ہو چکا فبابک مفروح لسائلین لیکن اے مالک تیرہ دروازہ وہ ہے دن ہو یا رات ہو سربی ہو یا گرمی ہو خضا ہو یا بہار ہو تیرہ دروازہ ایک سائل کے لئے ہمیشہ کھلا ہوا ہے ہمیشہ کھلا ہوا ہے فہا انا سائلک ببابک تو ایک سائل ہے جو تیرے دروازے پر کھڑا ہے تو سوال کرے گا کیا لے کر آیا ہوں گناہوں کا امباس ساتھ میں لے کر آیا ہوں فقیر ہوں خاتعن مسکینن خطاکار ہوں مسکین ہوں ایک چیز مالک ساتھ لائیا ہوں جئتوک ارجو رحمتک یا رحیم و ان تنظرہ الا بلطفک یا کریم پروردگار اپنے دامن میں تیری رحمت کی امید کو لے کر آیا ہوں کہ تو نظر کرم کر دے مجھ پر اسمائی کہتا ہے کہ میں سن رہا تھا یہ اور مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ کسی شدہ سے گرگڑا رہا تھا کہ مجھ پر بھی گریہ تاری تھا اور اس کے بعد میں نے ایک نظر سنی اس سے کہ جسے میرے پاس پیش کرنے کا وقت نہیں ایک شیر پڑھوں گا اس نظر کا اس نے شیر کا اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے فَإِنْتَانَ جُودُكَ لَا يَرْجُو إِلَّا ذُو أَشْرَف فَمَنْ يَجُودُ رِلْعَاسِينَ عَنِ النِّعَمْ فروردگار اگر تیرہ دروازہ فقط نیک لوگوں کے لئے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پر جا کے مانتے ہیں پھر ہم کہا جاتے ہیں کل کی اہم ترین عبادت استغفار حَنِينُ الْمُذْنِدِينَ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَسْبِيحِ الْمُصَبِّحِينَ حدیثِ کچھ سی ہے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ مجھے گناہگار کی فریاد پسند ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ اخبال نے کہا تھا قلب مومن کو ایک آئینہ سے تشبیح دیتی مرر اگر مرر میں کوئی سکیچ آ جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے لیکن کیا قلب مومن جو آئینہ ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس کی بھی حسیت ختم ہو جاتی ہے نہیں اس کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے یہ وہ مررر ہے کہ اگر ٹوٹتا ہے اخبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں تو پروردگار ہم کس کے درماتے پہ جا کے مانگتے ہیں اور اس کے بعد وہ گرا کڑک کر گر گیا گش آ گیا اسے اسمہی کہتا ہے میں قریب پہنچا میں اس کے سر کو اپنے گوب میں لیا اور چاند کی جب روشنی پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں میرا بیمار امام سید سچات اسمہی کہتا ہے بے اختیار میری آنکھوں سے آس گاری ہوئے مولا کے چہرے پر گرے جیسے ہی مولا غشی کے عالم سے ویدار ہوتے ہیں تو مجھ سے سوال کیا یہ کون ہے جو میرے خدا کے ذکر کے درمیان حائل ہو گیا یہ کون آ گیا جواب دیا نا اسمہی مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں اسمہی مولا آپ کی حالت ہے آپ امام معصوم ہیں آپ ایسے تڑکتے ہیں تڑک کی بارگاہ میں کسی نے جب بی بی سے کہا تھا نا کہ علی وفات آ گئے تو بی بی نے سوال کیا تھا نا تم نے علی کو مسلح پر تو نہیں دیکھ لیا کہا کہ ہاں وہ مسلح پر تھے کہا تم نے تو آج علی کو تڑکتے ویسے دیکھا ہے میں تو روز علی کو اسی طرح تڑکتے دیکھتی ہوں جب زرار مولا کا صحابی حاکم شام کی دربار میں پہنچا تھا اور اس نے کہا علی کی شہادت ہو چکی تھی اس نے کہا کہ علی کے بارے میں بیان کر تو کہا نہیں تو تحمل نہیں کر سکے گا کہ نہیں میں کہتا ہوں تو بیان کر تو زرار نے تلوار کو نکالا اور علی کا یہ شیر دل سپاہی تلوار کے سہارے کھڑا ہو گیا ظالم کے سامنے اور اسے دیت کر کہتا ہے لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْلَيْلِ وَهُوَا قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ يَتَمَلْ مَلُوْ تَمَلْ مُلَ السَّرِيرِ وَيَكِّ بُقَاءَ الْحَزِينِ وَيَقُولُ آهْ أَحْمٍ فِي اللَّكِ الزَّادِ وَطُولِ السَّفَرِ وَعَظِيمِ الْمَوْرِدِ وَخَشُونَةِ الْمَسْجِدِ کہتا ہے میں نے دیکھا رات کی تاریخی چھا چکی ہے ستارے ظاہر ہو چکے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ لیکن میرا مولا محرابِ عبادت میں کھڑا ہے يَتَمَلْ مَلُوْ تَمَلْ مُلَ السَّرِيرِ ایسے تَرَبْ رہا ہے جیسے ساپ کا قاٹا ترپا کرتا ہے وَيَتْقِي بُقَاءَ الْحَزِينِ ایسے رُح رہا ہے جیسے کسی ماں کی سن اس کے دوران کی مہت وَيَقُولُ أَهْ أَهْ مِنْ قِلَّةِ الزَّاتِ اور طلب طلب کر کہتا ہے پروردگار حلی کے پاس سامان سفر کتنا کم ہے وَطُولِ السفر اور تُش تک بہت نیک سفر کتنا لمبا وَعَظِيمِ الْبَحْرَتِ تُش تک بہتنا کتنا سخت ہے وَسَشُونَةِ الْمَسْجِدِ اور پروردگار تُش تک کسی آرام تے سواری میں نہیں آنا تَعْتَابر کی تنگو تهرر ساری کے ذریعے تُش تک مہتشنا ہے اَلیتَ الْمَسْجِدِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّهِينَ